آپ اختلاف کر رہے ہیں اس چیز سے لیکن میں کر رہا ہوں میں کھلا کھلا کر رہا ہوں لیکن سر نول لیکن اینی چیخیں کیوں آتی ہیں جب بلے کا نشان واپس کر دیا جاتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ دے ان کو بلے کا نشان میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میری تو خواہش ہے ان کو بلے کا نشان ملے اور لیول پلائنگ فیل بھی ملے ذاتی طور پر اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں ان کی جو ترجیحات کیا تھی کہ ہماری کیسز ختم ہو جائیں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مزید کوئی بھی تمام سیاسی جماعتوں کو اس سسٹم کو جو کہ گلہ سڑا سسٹم ہے اور تھوڑی بہت جو عوام کو امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر کسی نے عوام کے جو بنیادی مسائل ہے مہنگائی غربت بے روزگاری اس کا اکنومک روڈ میپ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آخر کار نون لیگی آصف کرمانی بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے آصف کرمانی نے اپنی ہی پارٹی کی مخالفت میں نون لیگ کے مطلق بہت کچھ کہہ ڈالا آصف کرمانی نے عمران خان کے موقف کی تائید کر دی آئیں پہلے آصف کرمانی کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے حق میں کیا کچھ کہا پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج سے نہیں میں تو تواتر سے یہ کہہ رہا ہوں اور آج آپ کے پروگرام میں دوبارہ اس کو میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ دوبارہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھئے جو لوگ سانحہ نو مئی میں براہ راز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں اور ان کے خلاف کوئی کانگریٹ ایویڈنس ہے کوئی ناقابل تردیف شواہد اور ثبوت ہیں ان پر تو پابندی ہونی چاہیے ہاں لیکن جن لوگوں کے ہاتھ صاف ہیں ان لوگوں کو نہ صرف بلے کا نشان ملنا چاہیے یہ میری ایک ذاتی رائے اکل عدالت کیا کرتی ہے ایک تو بلے کا نشان بھی ملے اور جو نیٹ کلین ہیں ان میں جو ملوث نہیں ہیں ان کو بالکل علاو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم بھی اور بلے کا نشان میں تو اس حد تک میں تو کہہ رہا ہوں کہ دے ان کو بلے کا نشان تاکہ پتہ تو چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو پتہ چلے یہ کوئی شور شرابہ صرف سوشل میڈیا تک ہے گراؤنڈ میں کیا ہے جب تک میدان میں نہیں اتریں گے کیسے پتہ چلے گا اس لیے میں کہتا ہوں ضرور دیں ان کو بلے کا نشان اور ضرور پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم دیں ان لوگوں کو جو جن کے ہاتھ سانیا نو مہی میں داگدار نہیں ہیں لیکن اب چونکہ معاملہ الیکشن کمیشن چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے ایک ذاتی میں نے رائے دی ہے فائنل اب کیا فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ کو بھی ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا کرمانی صاحب آپ نے کہا بھلا لینا چاہیے but is that when you see the election کمیشن جس طرح وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں پیٹیشنز لے کا ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا وہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بھائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا چھوکے لڑے ہیں الیکشن بیلٹ پیپر چھاپتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئیبت پڑے گی نورملی مطلب ہے I'm not a lawyer لیکن یہ علی صاحب بتا سکتے ہیں مصطفیٰ کی بھی law پہ گریپ ہے یہ بھی law student رہا ہے کہ normal میں نے دیکھا ہے پریکٹس میں کہ سپریم کورٹ ڈسٹرب نہیں کرتی ہوتی ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نورملی اپ اپول کرتی ہے اب یہ دیکھنا ہے چونکہ اس میں آپ نے دیکھا نہیں آروز و ڈی آروز کا فیصلہ وہ ایک حکم امتنہ آیا تھا ہائی کورٹ کی طرف میں وہ ہی کہہ رہا ہوں نا سپریم وہ نے ٹھوک گیا دوس کو اور میں لیکن ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کاشف صاحب کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا تو اس کو honor کر لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو کل کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو ایک بہت بڑا ان کے پاس ایک ہاتھ میں ہتھیار آ جائے گا جی کہ اگر ہمارے پاس بلہ ہوتا تو پھر ہم تو اتنے چوکے چھکے مارتے گلدہ سٹیڈیم تو بار جانتے ہیں کوئی الزام نہیں جنہوں نے کوئی گھر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کوئی سانیہ نو مہی میں کردار ادا نہیں کیا ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے آپ تو پیپر ایکسپٹ ہو گئے ہیں جن کے ایکسپٹ ہونے تھے آپ تو سیر خیر لیکن 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 اگر لیکن لیکن اب کیا سپریم کو فیصلہ کاشف صاحب کرتی ہے I don't know اب یہ تو we have to wait and see کہ لیکن اصولاً میری میری جو ذاتی خواہش ہے مجھے نہیں پتا میری پارٹی کے لوگوں نے کیا کہا یا آپ نے کیا سنا ان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو credible more credible کرنے کے لیے الیکشن کی ساگھ کو مزید بہتر بنانے کے لیے بلے کا نشان دے دیا جائی ہے الیکشن جی بچی کچھ ساگھ بچانے کے لیے کہہ لیں ساگھ چھوڑی باتیں آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے سر میں سنا لیتا ہوں پشاور آئی کورٹ کا پہلا فیصلہ جو آئیتا اس کے بعد آپ کی پارٹی نے کیا کہتا سن لیں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ پارٹی چھالا ماری سی آئی کی ہو گیا بلہ کمیں دے رہے ہو واپس لے لو اور اس کے بعد پھر بلہ واپس بھی آگا سنیے شاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاتلے کی طرف یہاں پر اداروں کے اندر مخصوص قسم کے فیصلے کچھ لوگ کرتے ہیں جن سے سیاست کی بھو آتی ہے کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے کیا مزاق بنایا ہوا ہے یہ آپ کے فیصلے نہ بتائیں کہ آپ قزن کا رشتہ نبھا رہے ہیں نون لیگ کا نشان لیا جائے تو وہ جائز ہے اور تحریک انصاف کا نشان لیا جائے تو وہ ناجائز ہے شاور ہائی کورٹ کے حضور جو ہیں وہ صرف اپنا صوبہ ہے ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو انشان لیا جائے بڑی انٹرسنگ لوجک سامنے ہی لیکن خوکر صاحب آپ بتا ہے کہ ہر الیکشن کا ایک محول ہوتا ہے ایک سیاسی محول ہوتا ہے کچھ حالات ہوتے ہیں وہ حالات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے آ رہے ہوتے ہیں اگر بلہ لے لیا گیا کیا حالات ہوتے ہیں کاشپ بھائی اس ملک میں چھتر سالوں سے ایک کہانی چل رہی ہے ہم بیٹھ کے ہر روز رات کو ٹی وی ٹاک شوز کی اوپر بس جگالی ہی کر رہے ہوتے ہیں چھتر سالوں سے ایک ہی فیلم چال رہی ہے اس ملک چال رہی ہے کیکہ اچھا اب یہ جو آپ نے سیاسی قائدین کے بیانات سنائے ان ساروں کا تعلق پی ڈی ایم سے اب پی ڈی ایم کے اندر شامل جتنی جماعتیں تھیں جو سولہ مہینے حکومت میں بھی رہیں انہوں نے پنجاب کے اندر الیکشنز نہیں کرائے انہوں نے خیبر پفتونخواہ کے اندر نہیں کرائے اس وقت انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ الیکشنز ملک میں ایک روز میں ہونے چاہیے یہ آئین کا سپیرٹ ہے جس دن ایک روز الیکشن ہونے کی باری آئی قومی اسیملی کی مدد پوری ہو رہی تھی پھر الیکشنوں سے بھاگ گیا انہوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں جنرل الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے ادھر بھی ڈیلے کر دیا تو یہ آخر یہ تین الیکشنز جو ڈیلے ہوئے جو ہمارے کیر ٹیکر گورنمنٹ سے بیٹھی ہیں غیر آئینی کیر ٹیکر گورنمنٹ سے بیٹھی ہیں جو ایک ایک سال جن کو ہو گیا یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان جماعتوں کے اندر اعتماد کی کمی ہے کہ جو سولہ مہینے انہوں نے حکومت کے اندر گزارے جو مہنگائی کے پہاڑ لوگوں کے اوپر ٹوٹے ان کی جو ترجیحات نہیں کیا تھی کہ جی کہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں ان کی ترجیحات کیا تھی ہمارے اکاؤنٹس فریز ہیں وہ ڈی فریز ہو جائیں ان کی ترجیحات یہ تھی کہ ہمارے ای سی ال کے اندر نام ہے وہ نکل جائیں عوام کو تو ڈیلیور نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اعتماد کی کمی تھی اور عوام کو یہ فیس نہیں کر سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں کر سکتے اسی لیے میں ایک بہرات آپ کے پشو میں اور دیگر جگہوں پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر ان کے اندر اعتماد ہوتا تو یہ پہلے دین ایلیکشنوں کے اندر اترنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں یہ پریس کارسنسز ہوتی ہی بلکہ ٹھیک آپ نے لیکن اس ساری کے اندر اب اس کیس کو اس تناظر میں بعد میں آج نہیں دیکھا جائے گا تین چار سال بعد دیکھا جائے گا جو بھی فیصلہ آئے گا کہ کس نے اس وقت کیا کیا تھا آج تو کوئی نہیں کہے گا لیکن جب موقع آئے گا تو پھر سارے کہیں گے اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نائنٹ اف میہ والا جو انسیڈنٹ ہوئے اس نے ایک بہت بڑی ڈیویجن کریئٹ کی ہے فرنکل ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اس سے پہلے یہ پرابلم اس طرح کی نہیں نظر آ رہی تھی طریقہ انصاف کے لیے اور نو مہی کے بعد نو مہی سے پہلے بھی آپ نے جیسے کہا نہ کیپی الیکشن ہوئے نہ پنجاب الیکشن ہوئے جو کرنا تھا نو مہی سے پہلے بھی ہوا سموکنگ آن آگے نویت ہی بلکل بدل گئی حالات کی اور جو پلیٹیکل سپیس جو موجود تھی جو گفتگو ہم آپ ایٹھ کے ٹی وی چینلز پر کرتے تھے وہ سب بہت رسٹرکٹ ہو گئی تلال چودی کا ٹکٹ فسا ہوا دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا وہ ازار جا رہے ہیں یہ دو کے بارے میں میاں صاحب نے ایک دن ہاتھ کھڑے کر کے جلسے میں کیا کہاتا تھا پہلے سن لیں کرمانی صاحب اس کے بعد میں سوال آپ سے پوچھ دو اس شخص کے خلاب بھی کنٹیمٹ لگ گئی ہے جانتے نہیں شخص کو جانتے ہو کہ نہیں دانیال عزیز کاؤ اس کو بھی کورٹ نے بلا لیا ہے اس کے خلاب بھی کنٹیمٹ لگ گئی ہے دانیال فیصلہ چودری تلال فیصلہ آگیا ہے آپ کے ساملنگ خدا سے درو اس عطابت میں کیا جواب دوگے کیا جواب دوگے اور یہ تکیٹ دونوں کو ایک کا فسا ہوا اور ایک کو نہیں دیا اس وقت مجھے یاد ہے ان دونوں کو کاؤ گیا کوٹ کی طرح سے معافی مانگنی دارہ کنٹیمٹ کوٹ کی پرسیڈنگ سی معافی مانگنے تو بات جاتے ہیں ایسے نقبال صاحب پر بھی کنٹیمٹ لگی تھی لیکن انہیں معافی مانگنی ان کو کاؤ گیا آپ نے معافی نہیں مانگنی پانچ سال یہ دونوں اسیمبلی سے باہر رہے اور اب یہ ٹکٹ ان کا چلا گیا یہ ٹکٹ پھر میں آپ کوئی کار بھی سنا جاتا ہوں کرمانی صاحب ایسی آپ کے لیے لٹوں کے بارے میں آپ کی پارٹی بڑی بیان دیتی ہوتی تھی کہ لٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے بیس سبائی اسیمبلی کے ایلیکشنز ہوئے کہا گیا ہم اس وقت سے آرگے لٹوں کو ٹکٹ دے دیا تھے جو دوسری پارٹیوں سے تھے ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں کیا لیکن لٹوں کے بارے میں ویو کیا تھا یہ دا سنیں میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ الف کروں گی آئنداز کسی لٹے کو ٹکٹ نہیں دیں کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے اس کی جگہ صرف وارکروم میں ہے پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گئے تو لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دینا تھے کیسے دے دیا ہے کرمانی صاحب آپ پریشان ہیں اس بات پہ کہ میں نے سنا حمزہ شہباز نے بھی بڑا رولا دولا گولا ڈالا کہ ہمارے ورکرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے میں نے ان ایک منٹ دینا درہا میں ترنوں کہ تسی بڑا ایک وائٹل سوال کیتا ہے یا یہ کہ کوئی سیٹ ایجسٹمنٹ بیفور الیکشن میں ذاتی طور پر کاشف صاحب اس کے حق میں نہیں ہوں آپ نے آصف کرمانی اور مصطفیان واز کھوکر کی گفتگو سنی مصطفیان واز کھوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور دو صوبوں میں الیکشن کروانے کی بات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہوں گے اور جب پورے ملک میں الیکشن کروانے کا وقت آیا تو انہوں نے تھلکہ بندیوں میں دیل ایمیٹیشن کر دی اور الیکشن پھر سے ڈلے کروا دی اور اب جب سپریم کورٹ آٹھ فروری کو الیکشن کروانے کی تاریخ دے چکی ہے تب یہ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن ڈلے کروانا چاہتی ہیں مصطفیان واز کھوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ سولہ ماہ کی ان کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے صرف اور صرف اپنے اپونڈ فریز جو تھے ان کو کھلوایا ای سی ایل سے نام نکلوائے اور اپنے کیس ماف کروائے عوام کے لیے تو انہوں نے سولہ ماہ میں کوئی کام کیا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ آج یہ عوام میں جانے سے کتراتے ہیں اور الیکشن ڈلے کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ